آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری نماز پڑھائی ہے اور ایک فلو کے ساتھ پڑھائی ہے جو دل میں بھی اثر کر رہی تھی تو ایسا کوئی ڈریم نہیں آیا کہ بھی جس میں اللہ میرے نے کہاو کہ بھی تم اپنی زبان کے اندر ہی قرآن پڑھو پہلے صحابہ اکرام جو ان سے تھے وہ ان کا دل ہی اتنا لگتا تھا نمازوں میں بھی ایسے کھڑے ہوتے تھے ان کی اتنا یعنی منٹیلٹی کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے تو کیا یہ چیز ہمارے ابھی اس چیز میں نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اللہ بھی لسانی قوم ہی سوائے ان کے اپنی زبان میں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والا کوئی مجدد کوئی نبی کوئی رسول بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسول وہ قوم کی زبان میں ہی آئی ہیں بنی اسرائیل ابراہیمنی میں ان کے انبیاء آتے تھے اور اسی طرح بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں آج بھی کیونکہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آنی کتاب کوئی نہیں آنی خاتم النبیین ہے اصلاح کرنے والے آتے رہیں گے وہ جو اصلاح کرنے والے ہوں گے وہی زبان بولتے ہوں گے جن کی انہوں نے اصلاح کرنی ہے تو جو ڈریم قاسم مہی کی ہے نا وہ اردو میں اللہ تعالیٰ اردو میں کلام کرتا ہے ہم سے رسول اللہ اردو میں کلام کرتے ہیں اور اسی طرح بعض سیناریوز میں انگلیش میں بھی کر لیتے ہیں ریئر سیناریوز میں یعنی ہم جتنی انگریزی بولتے ہیں اسی طرح یعنی وہی لینگ جتنی ہم انگریزی بولتے ہیں اسی طرح یعنی ہماری زبان میں جتنی انگریزی کے ضرورت کہتا ہے انگریزی بھی بول لیتے ہیں نا گزارہ کر لیتے ہیں نا تو اسی طرح وہی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فل پرسنٹیج مینٹین رکھی ہوئی ہے کہ کوئی کوئی ڈریم کچھ اس طرح کے انگلیش والی بات بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت یعنی بالکل ہماری زبان میں ہے وہ یعنی سب کچھ اردوں میں ہے بیچ میں تھوڑی بہت انگریزی بھی ہو جاتی ہوگی تو یہ یعنی قرآن وہی ہے لیکن سمجھاتا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں ہے قرآن آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں لیکن قرآن آپ قاسم بی کے ڈریم کے کانٹیکس میں بھی سنتے ہوں گے قرآن آپ ہمارے لیکچرز میں بھی سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خود اس ڈریم کے کانٹیکس ہے اور آپ سب کو بھی اس طرح قرآن سمجھا رہا ہے کہ جیسے فیل ہوتا ہے کہ ایسے سمجھانا چاہیے تھا تو یہ بات ہے نماز آپ نے عربی میں ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے قرآن آپ کا عربی میں ہی رہے گا لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ تفہیم اس کی کر رہا ہے نا تشریح جو کر رہا ہے سمجھا رہا ہے جو آپ کو ایکسپلین کرنے والے اللہ تعالیٰ نے محمدی دیئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں کروا رہا ہے کوئی آپ کو دکت نہیں ہوگی جب ایسے پہ یہ ایک ڈریم تھا کاثیم بھائی کا اشاری طور پرانہ جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو آج کل بڑی کنفیوزن ہوتی ہے کوئی کہتا ہے رفایدین کریں نہ کریں کہیں لگر آپ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں جس طریقے سے انہیں دیکھا تھا تو بڑا ایزی اور بڑا آسان ہو جگہ مردی جزاک اللہ عبد الرحمہ نے انہوں نے ایکسپلین کیا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں ایک ڈریم میں نہیں کئی ڈریم میں دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفایدین نہیں کرتے جو قاسم بھئی نے دیکھا ہے نہ ہی قاسم بھئی کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کنفیوزن ہو کہ شاید پتہ نہ چلا ہو دیکھا نہ ہو حالانکہ ہمیں حدیث ملتی ہیں رفایدین والی تو پھر کیا معاملہ ہے تو پھر قاسم بھئی کو ڈریم میں کلیر بھی بتایا گیا ہے کہ فقہ ہی معاملات میں فقہ کس کا فالو کیا جائے گا اب یہ کسی کو اچھی لگے نہ لگے میری سب سے زیادہ مخالفت تارک مسعود سے ہے میں تو اسے ملہون سمجھتا ہوں جیسے اس نے الفاظ استعمال کیے سب سے پہلے میں تارک جمیل کے پاس گیا اس نے انکار کر دیا وہ دوسرا کیا نام ہے وہ جو ابھی ہوا ہے جس کے ساتھ کوئٹہ والا منظور 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 یہ سب دیو بندی ہیں اور ہاں سب کو میں مطلب امام حمدی کے انکار کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں لیکن فقہ ہی معاملات میں جیسے مجدد ڈاکٹر سرار احمد تھے جیسے مجدد سید مدودی تھے جیسے مجدد علامہ اقبال تھے اسی طرح جو علماء دیوبند ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو مجدد کا درجہ دیا ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے فقہ کو فقہ کو پروسیڈ کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو فقہ ہی معاملات میں بینکنگ فنانس ان کو چھوڑ کے یہ جواب آ کے فتوے جاری ہو رہے ہیں بیکی نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کس وقت کنوقات میں پڑھنی ہے اسی طرح جو طلاق تین دفعہ آپ بولنے سے ایک ہوگی یا تین ہوگی ٹھیک ہے رجوع ہوگا کیسے یہ سارے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ علی دیوبند سے لیے جائیں گے تو وہ سمپل سی بات ہے باقی ہاتھ باندنے کا طریقہ سب کچھ علی دیوبند کا ہی صحیح ہے لیکن اس کے اندر کچھ کنفیوین ہے وہ جو علی دیوبند بتاتے ہیں ہاتھ باندنے کا وہ یہ تین انگلیوں کو اس کلائی پر رکھواتے ہیں قاسم بھائی نے رسول اللہ کو جیسے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلائی کو کلائی پر رکھتے ہیں باقی ایسے یہ تین انگلیاں ایسے رہیں گے باقی دو انگلیوں سے ہاتھ کو پکڑیں گے لیکن کلائی کو کلائی پر رکھیں گے خوبصورتی سے ایسے لیکن وہ جب بھی قاسم بھائی سے پوچھا جائے نماز کا رسول اللہ کیسے پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں آپ کے خوابوں میں تو وہ جیسٹرز پہ کم توجہ دیتے ہیں وہ بھار بھار کہتے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی سے انتہائی سجا کے نہیں جیسے بنا کے سجا کے کوئی چیز کی جاتی تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں وہ ہوتی ہے فیزیکلی بھی باقی عبادت میں خشو اور وہ تو ہوتا ہے لیکن فیزیکلی بھی جیسے بہت انتہائی سجا کے نہیں کوئی چیز کی جاتی اس طرح تو وہ ایسے ہاتھ بھی بڑے ایسے احتمام کے ساتھ اور انتہائی اس طرح سے تو وہ یا نہ نیچے جائیں گے نہ یوں آئیں گے ٹھیک ہے ہاتھ پھر آپ کے بالکل بیلنس رہیں گے اسے کا واللہ وعالمہ جس سوال